بسم اللہ الرحمن الرحیم مخضرمی ہیں یعنی ان کو جاہلیت بھی ملی اور اسلام بھی ملا مشہور صحابی ہیں ان کے اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ بنو جرم نے بنو حارس کا ایک آدمی قتل کیا بنو جرم نے بنو حارس کا ایک آدمی قتل کیا تو بنو حارس اپنے ساتھ بنو نہت کو ملا کر قصاص لینے آئے جنگ شروع ہوئی چونکہ بنو جرم کے ساتھ شاعر کے قبیل بنو زبید کا معاہدہ تھا اس لئے میدان جنگ میں ایک طرف بنو حارس اور بنو نہت تھے دوسری جانب بنو جرم اور بنو زبید تھے لیکن جنگ شروع ہوتے ہی بنو جرم باگ کرے ہوئے کیونکہ مقابل فریق میں بنو نہت سے ان کا رشتہ تھا اور معاہدہ بھی تھا تو انہوں نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ جنگ کرے ان سے کیونکہ وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور پھر وہ دشمنی میں بدل جائے گا اس لئے تو شاعر کا جو قبیلہ ہے بنو زبید شکست کھا گیا کیونکہ وہ میدان میں اکیلے رہ گئے بنو جرم تو باگ چلے گئے معاہدہ کی وجہ سے تو بنو زبید وہ شکست کھا گیا اور وہ بھی باگ کھڑا ہوا تو شاعر مذکور تنہا میدان جنگ میں رہ گیا اس جنگ کے حالات کو بیان کر کے شاعر کیا کہتے ہیں آئیے پڑھتے ہیں وقال عمر بن معد كرب الزبیدی ولما رأيت الخيل زورا كأنها جداول زرع ارسلت فاسبطرت فجاشت الي النفس اول مرة فردت على مكروهها فاستقرت علام تقول الرمح يسقل عاتقي علام تقول الرمح يسقل عاتقي اذا انا لم اطعن اذا الخيل كرتي لحالله جرما كلما ذر شارق وجوه كلاب هارشت فاسبأرتي فلم تغن جرم نهدها اثلاقة ولكن جرما في اللقاء بذعرتي وللتك أني للرماح درية قاتل عن ابناء جرم وفرتي فلو أن قومي أنطقتن رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرت ترجمہ کرتے ہیں ولما رأيت الخيل اور جب میں نے گھوڑوں کو دیکھا زورا لوٹتے ہوئے كأنها گویا کے گھوڑے جداولو وہ بمنزل کھیتی کی نالیاں کھیتی میں جب ہم پانی دیتے ہیں تو اس کے لئے ہم نالیاں بناتے ہیں جس میں پانی گزر رہا ہو تو کہتے ہیں كأن الخيل جداولو وہ نالیوں کی طرح ہیں زرعن کھیتوں کی نالیاں اور سلط کہ ان کو چھوڑ دیا ہے فسبطرتی گویا ہم نے نالیوں میں پانی بہایا تو وہ دائیں بائیں ہر طرف سے پانی جا رہا ہے اسی طرح سے ہمیں گوڑے نظر آ رہے تھے سمجھ میں آئی بات گویا وہ کھیتی کی نالیاں ہیں جن میں پانی چھوڑا گیا ہو اور وہ نالے دور دور تک پھیلے ہوئے ہوں تو گوڑے کی یہ حالت تھی استرابی حالت مسترد تھے بے چین تھے لڑکھرا رہے تھے باغ رہے تھے یہاں وہاں آگے کہتے ہیں فجاشت علی النفس اول مرت تو کیا ہوا پہلی مرتبہ میرا نفس گبرا گیا جاشت جاشا فزعا خافا گبرا گیا فجاشت علی النفس میرا نفس گبرایا اول مرت پہلی مرتبہ فردت اس کے بعد اس کو لوٹایا گیا کس نے لوٹایا میں نے خود لوٹایا میرے نفس کو میں نے ملامت کیا میں نے مخاطب کیا فردت فردت نفس على مکروہ اے على ما لا تحب النفس نفس لڑائی کو موت کو پسند نہیں کرتی لیکن یہ اس کے لئے ایک ناپسندیدہ چیزیں مکروہ تو میں نے اس کو لوٹایا اپنی مکروہ چیز کی طرف استقر رہا تھی اس کے بعد اس نے قرار پکڑا یہ مراد ہے تو کہتے ہیں کہ ناپسندیدگی کی طرف میں نے اس کو لوٹایا جنگ کی طرف سو وہ جم گیا اے نفس تجھے کیا حق ہے کہ کہے کہ نیزو نے میرا کاندھا کاندھا بھوجل کر دیا یہ کنائے ہیں اچھے شہ سفار ہونے یعنی على ما على ای شئی ان تقول اے نفس تو کہتی ہے کہ رمح نے کہ نیزو نے میرے کندے کو بہت بھاری کر دیا ہے بھوجل اثقل یسقل ثقیل کر دینا شیئن ثقیل اثقل الرمح عاتقی عاتقی مفعول ہے کہ بھائی رمح میں اٹھائے ہوئے دوڑ رہا ہوں تو اے نفس کیوں ایسے طرح آپ سستی کی باتیں کرتی ہیں کیوں اذ انا لم اطعن اذا الخیل کر رہتی کہا جبکہ گوڑوں کے حملے کے وقت میں نیزہ بازی نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کیوں کہتی ہو کہ یہ بہت بوجھے اذا انا لم اطعن اذا الخیل کر رہتی کہا کہ نیزوں نے میرا کاندہ بوجل کر دیا یعنی تو اپنے آپ کو بہترین شہ سوار کیوں کر کہ سکتا ہے جبکہ گوڑوں کے حملے کے وقت میں نیزہ بازی نہ کروں اگر میں نیزہ بازی کروں تو اے نفس تو اچھا شہ سوار ہے تو اس لئے اپنے آپ کو جم کے رکھو اوہ ڈھٹ جاؤ باغو نہیں آگے کہتے ہیں لحاللہ جرمن لحا یہاں پہ لکھا ہے اہل کا ہلاک کر دے اللہ کس کو جرم کو کیوں کلما ذر شارق جب بھی سورج تلو ہوتا ہے دیکھو شمس شارق شمس اللہ جرم کو ہلاک کرے جب بھی سورج تلو ہو یعنی روزانہ اس کو ہلاکٹ میں ڈال دے وجوہ کلاب اب کیا ہے کہ بھئی کلاب وہ ایسے حرکتوں وہ ایسے کتوں کے چہرے ہیں وجوہ کلاب ان چہروں کو جو کتوں کی طرح ہیں کلاب جمع کلب کلب کہتے ہیں کتے کو آگے کہتے ہیں ہارشت فزب ار رتی ہارشا کے ترجمہ ہے سخت ہونے کے ہیں یعنی ایسی وجوہ کلاب ہارشت ایسے چہرے کتوں کے جو سخت ہو گئے ہیں فزب ار رتی استعدد القتال وہ وہ کتے جس کو آپ تھوڑا سا غصہ ہوں یا اس کو مارنے لگیں تو وہ آپ کو کاٹنے لگتا ہے آپ کی طرف لپکتا ہے آپ سے جگڑا کرتا ہے آپ پہ حملہ کرتا ہے تو کہیں ایسے ان کے چہرے ہیں تو ان کو اللہ حلاق کرے جب بھی سورج نکلے کیونکہ وہ ایسے کتوں کے چہرے ہیں کہ وہ سخت ہو چکے ہیں نرمی ان میں نہیں ہیں فزب ار رتی اور وہ جنگ کے لئے امادہ ہو چکے ہیں اور قتال کرنا چاہتے ہیں قبیلہ بنو جرم نے اپنے رشتہ دار نہت کو فائدہ نہ بخشا یعنی اغنا یغنی فائدہ پہنچانا فلم تغنی فائدہ نہیں پہنچایا جرم جرم فاعل ہے قبیلہ جرم نہت سے مراد رشتہ دار جو ان کے رشتہ دار ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے کون تھے وہ یعنی بنو نہد جرم نے بنو نہد کو اکیلا چھوڑ دیا فلم تغنی جرم نہدہ اتلاقتا جب وہاں مقابلہ زوروں پر تھا اور آپس میں دو فریق جمع ہو گئے تھے ولیکن جرم لیکن جو جرم قبیلہ ہے مگر یہ کہ بنو جرم جنگ میں متفرق ہوئے اور باگ نکلے ولیکن جرم آپ نے پڑھایا افعال ناقصہ زللتو میں باقی بچا کانی گویا کہ میں لرماحی نیزوں کے لئے دریتن ڈھال ہوں ٹھیک ہے میں حدف بن گیا سارے تیر میرے اوپر برس رہے ہیں اقاتلو میں دفاع کر رہا ہوں میں قتل کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں لڑ رہا ہوں عن ابناء جرم جرم کے جو ابناء ہیں یا جو لڑکے ہیں قبیل جرم کے وہ فر رہ تھی کہتے ہیں کہ بنو جرم کی جانب سے لڑ رہا تھا اور وہ خود باگ نکلے میں وہاں بچا اور بنو جرم تو باگ گئے اب ان کے لئے میں لڑ رہا ہوں جان کو ہتیلی پر رکھ کر فلو ان قومی انت قتنی کاش کہ میری قوم کے نیزے مجھے ناتق بناتے میری قوم کے جو نیزے مجھ پر برس رہے تھے اگر وہ مجھے ناتق بناتے اس کا مطلب ہے کاش کہ میری قوم کے نیزے مجھے ناتق بناتے تو میں بولتا لیکن ان کے نیزوں نے میری زبان کینچ لی یعنی لیکن باگ گئے میری قوم جب میری قوم باگ گئی تو اب خاموشی کے سوا چارہ نہیں اب میں کیا کر سکتا ہوں اب میں کیا باتیں کروں اگر میرے ساتھ میری قوم ہوتی یدم بی یدن ٹھیک ہے اور میرے کندے کے ساتھ کندہ ملاتی تو اب میری جو نیزے تھے وہ بھی بول پڑتے میں بھی بول پڑتا میں بھی شجاعت اور بہادری کا کیا کرتا اظہار کرتا لیکن جب انہوں نے سستی اور اس سے کام لیا جب ان سے بے غیرتی سے یا سمجھ لو بزدلی سے تو مجھ میں بھی بات کرنے کی حمد نہ رہی اجررتی اجررتنی خوافتنی فانا ایضا فررتو یا سیار بن قصیر الطائی فلو شہدت ام القدید طعاننا بمرعش خیل الارمانی ارنتی عشیت ارمی جمعهم بلبانه ونفسی وقد وطنتها فاطمأنتی ولاحقت الآطال اسندت صفها الى صف اخرى من عذن فخش عررتی فلو شہدت ام القدید یہ ام القدید یہ شاعر کی بیوی ہے شاعر کو انہیں سیار بن قصیر الطائی یہ کہتے ہیں کہ اگر میری زوجہ میری بیوی بھی جنگ میں آجاتی طعاننا طعان طعان کو کہتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ طعان کا جو معنی ہے نیزہ بازی یا نیزہ مارنا الطعن الطعان تو اگر ہمارے نیزوں کو وہ دیکھتی اور ہمارے لڑائی میں شریک ہو جاتی بی مرعشہ جو مرعش کے مقام پر ہماری لڑائی تھی خیل الارمنی تو وہ کیا کرتی ارمنی شہصواروں کو دیکھتی ارمنی شہصواروں کے ساتھ ہماری جو نیزہ بازی ہوئی تھی اس میں اگر وہ حاضر ہو جاتی ارنتی تو شدت خوف سے چیخ پڑتی ارنت ارنت بھی معنی صاحت صاحت کے معنی کیا ہیں چیخنا چلانا یا صورا خط یہ دونوں معنی ہم لکھتے ہیں صورا خط و صاحت اگر ام القدید حاضر ہوتی اس جنگ میں تو کیا ہوتا ہمارے نیزوں کو دیکھ کر اور ہماری حالت کو دیکھ کر مرعش کے مقام پر ارنتی صاحتی عشیتہ ارمی یہ اس شام کی بات ہے عشیتہ عشیتہ یعنی وہ عشیہ او ضحاہ آپ نے پڑا ہے ترجمہ میں عشیہ کے وقت ارمی میں مار رہا تھا جمعہم ان کے جم گھٹے کو یا ان کے جم غفیر کو بلابانی ہی گوڑوں کو گوڑے کے سینوں کو ٹھیک ہے یہ اس شام کی بات ہے جب میں ان کی جمعیت کو گوڑوں کے سینے اور اپنی جان سے ماز ماز رہا تھا یا مار رہا تھا مارتا تھا کنتو ارمیہم بلبانی ہی ونفسی گوڑے کے سینہ سامنے تھا اور میں تھا وقت وطنتوها فطمئنتی اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے نفس کو جنگ کے لئے مدہ کیا وطنتوها ایو وطنتو ان نفس فطمئنتی فالنفس اتمئنت تو اس نے اتمنان کا اظہار کیا اور وہ جنگ کے لئے راضی ہو گئی اور بہت سے ملے ہوئے کھوک والے باریک کمر والے گوڑے جن کی صف کو میں نے دشمنوں کی صف کے ساتھ ملا دیا تو دشمنوں کی تعداد کی کسرت کی وجہ سے ان کے رونگٹے کڑے ہو گئے اور وہ ڈر لگے اور میں نے پتلی دبلی جو کمر والی ہمارے گوڑے ہیں وہ میں نے برابر کر دیئے ان کی صف کے ساتھ گویا کہ ان کے ساتھ بلکل ہم مل گئے ملے ہوئے کھوک والے باریک کمر کے گوڑے جن کی صف کو میں نے دشمنوں کی صف سے ملا دیا تو کیا ہوا اسنت صفہا ای صف ال آطالی پتلی کمر والے گوڑے جو ہیں دبلی کمر والے الہ صف اخرہ دشمن کی صف سے میں نے یہ والی صف ملا دی من عدن دشمنوں عدن عادی ال آعادی عدو دشمن کی صف سے فق شعر رہتی تو وہ سارے ڈھر گئے ان کے بال اور رونگٹے کڑے ہوگئے ایک شعر جلدو خوف سے یعنی جو انسان کا بدن ہے وہ اس پہ ایک لرزہ ستاری ہو جاتا ہے اور اس کے بال رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں تو ایسی ان کے حالتی اور وہ باگ گئے آج کے لئے اتنا انشاءاللہ امید ہے اشعار سمجھ میں آگا ہوں گے والسلام علیکم